اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبیہم احسان الى یوم الدین اما بعد معزز حضرین صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس کا تعلق احادیث قدسیہ ہی سے ہے راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِّنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِّنْ شَيْءٌ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت سورة البقرہ کی نازل ہوئی جس کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو تمہارے دلوں میں جو خیالات وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان کو تم ظاہر کرو یا چھپا کر رکھو اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا حساب کرے گا تمہاری پکڑ کرے گا کہتے ہیں یہ آیت جب نازل ہوئی صحابہ اکرام کے دلوں میں یہ بڑا گران گزرا اور بڑے پریشان ہو گئے صحابہ اکرام حیران ہو گئے اس بات کو سن کر کہ انسان کے ذہن میں اس کے دل میں پیدا ہونے والے ہر خیال پر پکڑ اگر اللہ کے طرف سے ہونے لگے تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے اس کے بعد صحابہ اکرام کو اللہ کی نبی علیہ السلام نے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولو سمعنا وعطعنا وسلمنا قول فألق اللہ الایمان فی قلوبیہم اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کی پریشانی کو دیکھ کر کے صحابہ اکرام کو یہ کہا کہ تم یہ کہو اللہ کے دربار میں کہ اے رب ہم نے سن لیا اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اللہ تیری اطاعت کرتے ہیں جیسے ہی صحابہ اکرام کی طرف سے یہ اقرار ہوا اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مکمل ایمان کو ایمان کامل کو نازل کر دیا پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد یہ آیت نازل کی لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا اُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ عَلَيْهَا وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِدْنَا إِنَّ سِينَا وَاخْتَعْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْ ل تو یہ جو آیتیں ہیں ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو دعا آیتوں کو دعائیہ کلمات میں اللہ تعالی نے نازل کیا گویا کہ صحابہ کو یہ دعا سکھائی اور کہا کہ اے صحابہ عام حکم اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں جو چیزیں وسوسے پیدا ہونے پر اللہ تعالی نے پہلا حکم نازل کیا تھا کہ اس پر پکڑ ہوگی اب اللہ تعالی کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کی برداشت سے بڑھ کر کے اللہ آزمائے گا نہیں اسے اور مقلب نہیں کرے گا پھر اللہ رب العزت نے صحابہ کو سکھایا یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں تو اس پر مت پکڑنا اور اگر ہم سے خطا ہو جائے غلطی ہو جائے تو پھر وہاں بھی اللہ تو معاف کر دینا یہ دعا جب صحابہ نے کی اللہ تعالی نے فرمایا قد فعلتو میں نے تمہیں معاف کر دیا پھر اس کے بعد صحابہ نے جب یہ دعا کہ اے رب ہم پر وہ بوجھ نہ دالنا جو تم نے اس سے پہلے امتوں پر دالا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا قد فعلتو میں نے یہ بھی اس میں بھی تمہارے لئے سہولت کر دی ہیں پھر اس کے بعد صحابہ نے جب دعا مانگی واغفر لنا ورحمنا انت مولانا اللہ تعالی نے فرمایا قد فعلتو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تم پر رحم فرما دیا تو یہ حدیث حدیث خدسی اس طریقے سے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو ایک تو دعا بھی سکھائی اور پہلا جو حکم اللہ تعالی نے نازل کیا تھا کہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات ہر خیال پر اللہ تعالی پکڑیں گے ظاہر سی بات ہے اچھے خیال پر نیکی ملے گی اور اگر برا خیال وسوسی کی شکل میں آتا ہے کسی کے خلاف سازش یا کسی کے خلاف بدگمانی ایسے برے خیالات جب آ جائیں برائی کے معصیت کے نافرمانی گناہ کے اللہ نے فرمایا تھا کہ اس پر پکڑ ہوگی اور اللہ اگر پکڑنا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالی کو سوال پوچھے تو جب یہ حکم نازل ہوا صحابہ اکرام جن کے دل ایمان سے سرشار تھے حیران ہو گئے پریشان ہو گئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اللہ تعالی نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ نے ہمیں روزہ اور زکاة کا حکم دیا ہم اس کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں حج کا حکم دیا ہم اس کی پابندی کرتے ہیں اب یہ حکم آیا ہے کہ ہمارے زنوں میں خیالات جو آتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالی کی پکڑ ہوگی تو ہم میں سے اگر ہر ایک کو ایسی پکڑ ہو جائے تو کوئی اللہ کے غیض و غضب سے بچ نہیں سکتا ہے اللہ کی پکڑ سے نہیں بس سکتا ہے تب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی صحابہ پریشان ہوئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ اس موقع پر تم اللہ سے یہ کہو کہ اللہ ہم نے تیرا حکم سنا تیری اطاعت کریں گے اور ہم اس کو تسلیم کریں گے یہ عدب سکھایا صحابہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب انہوں نے صحابہ نے پورے ایمان کے ساتھ یہ بات کہی کہ اللہ ہم اس بات کو قبول کرنے ہیں تو اللہ رب العزت کو صحابہ پر بلکہ پوری امت پر رحم آیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی لا يُکلِّف اللہ نفساً إلا اُساہا کہ کسی بھی نفس کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت اس کے برداشت سے بڑھ کر کہ اللہ مکلف نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر ایسے احکامات نازل نہیں کرتے ہیں جو انسان کے برداشت اس کے قوت سے باہر ہوں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے خود صحابہ کو یہ دعا سکھائی کہ تم اپنے حق میں دعا مانگنا ہو تو مانگو یہ مقبول دعا جو اللہ نے خود سکھائی اور اللہ نے اس کو قبول بھی کیا صحابہ نے کہا کہ اگر ہم سے بھول ہو جائے چوک ہو جائے غلطی سے کوئی کام کر جائیں تو اللہ تو ہمیں معاف فرما دینا اللہ تعالیٰ نے امت پر رحم فرمایا صحابہ کی ان دعاوں کے سبب پھر اس کے بعد اللہ سے صحابہ نے دعا مانگی ہمیں معاف کر دیا ہے تو اس طریقے سے امت پر اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہوا ہے یہ دراصل احادیث میں بھی اللہ کی نبی علیہ السلام نے اس کو بیان کیا صحیحین کی روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تجاوزان عمتی ما حدست بہی انفسہا ما لم تتکلم و تعمل بھی کہ اللہ رب العزت نے میری امت سے درگزر فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قلم کو اٹھا لیا ہے کس چیز میں جو امت کے افراد کے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات ہیں ان پر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے کب تک ما لم تتکلم و تعمل بھی کہ جو خیالات آ رہے ہیں ان کو جب تک انسان زبان پر نہ لالے برے خیالات گناہ کے کام بری بات گالی گلوج غیبت یہ تمام چیزیں ہیں جو برے ہیں جو دل میں اگر ہیں تو دل کی حد تک اگر ہیں نے فرمایا کہ اگر یہ زبان پر عمل بن کر کے نکل جائیں اور عملی طور پر امت کے افراد کرنے لگ جائیں تو اللہ اس پر پکڑ ضرور کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ کریں گے تو سبحان اللہ اس لیے کہ انسان کے دل کو عربی زباد میں قلب کہا جاتا ہے اور قلب عربی میں اس کا مطلب ہے جو پلٹ رہتا ہے جو ایک حالت میں نہیں رہتا ہے پلٹتا رہتا ہے تو اس میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں یسے کہ اس سے پہلے والے درس میں بھی بات بتائی گئی کہ اگر ہم میں سے ہر ایک کی حقیقت اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دے ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات ہمارے دلوں میں آنے والے ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں یہ راز جو ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو اگر اللہ ظاہر کر دے ہماری حجثیت بتا دے تو پھر کوئی کسی کے قریب نہیں ہوگا کسی کی کوئی تعلقات قائم نہیں رہیں گے ہر ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے گا ہر ایک کی حقیقت کھل جائے گی یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو اور ایسے بدگمانیوں کو غلط خیالات کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے دنیا سے یہ اللہ کا فضل ہے اور پھر اس طریقے سے اس حدیث میں اللہ حبول عزت کے جو احکامات اور جس طریقے سے اللہ حبول عزت نے امت پر رحم کیا ہے یہ دراصل صحابہ اکرام کے سوال پر تھا اب ان لوگوں سے خطاب ہے جو لوگ اپنی زبان تان دراز کرتے ہیں صحابہ اکرام کے سلسلے میں سب بشتن سے کام لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحابہ سے افضل ہیں اور صحابہ کے پاس کچھ ایسی چیز نہیں تھی سبحان اللہ کہاں گئے وہ لوگ جو صحابہ کے خلاف اپنی زبان دراز کرتے ہیں صحابہ کی قربانیاں صحابہ نے جس طریقے سے امت کے حق میں دعائیں کی گویا صحابہ کے مسائل اور ان کے ایشیوز ان کے پرابلمز کو سالف کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات نازل کیے تھے صحابہ کے ساتھ وہ مسائل پیش آئے جب صحابہ حیران ہو جاتے پریشان ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے پھر احکامات نازل کر کے ان کو آسانیہ بتا دی تو معلوم کیا ہوا کہ صحابہ اکرام نے آیتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے سنا شریعت کو نازل ہوتے وہ انہوں نے دیکھا اور اس پر عمل بھی کیا ہے ان صحابہ کو اگر ہٹا دیا جائے ان پر تانو تشنی کر دی جائے تو دین کی جو فاؤنڈیشن ہے بنیاد ہے وہ کھکلی ہو جائے اور دراصل یہ وہ طبقہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ صحابہ کو انہوں نے ٹارگٹ اس لئے کیا کہ ڈائریک نبی پر نہیں کر سکتے ہیں صحابہ پر کرنا اہل علم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ جو صحابہ پر تانو تشنی کرتا ہے وہ ڈائریک نبی پر ہے اور پھر نبی سے اللہ تعالیٰ پر وہ کہیں نہ کہیں انگلے اور اعتراض اٹھا رہے ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہئے اور پھر اس طریقے سے صحابہ اکرام کا جو جذبہ عمل تھا جذبہ ایمانی تھا کہ اللہ کا حکم اتنا شدید حکم نازل ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی کے ایک بات پر سر تسلیم خم کر دیا انہوں نے چون چرہ نہیں کی اعتراضات نہیں کیے اللہ کے نبی نے صحابہ جو حیران ہو کر پریشان ہو کر آئے تھے ان کو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم یہ کہو کہ اللہ ہم قبول کرتے ہیں تیرا حکم ہر حکم تیرا سراغوں پر ہے صحابہ نے تسلیم کیا بتائیے آج ہمارے اندر وہ ایمان ہے کہ کوئی ایسا حکم نازل ہو جس میں ہم حیران ہو پریشان ہو ہم کر نہیں پاتے ہوں ہماری طاقت سے باہر ہو ان کا ایمان اس قدر اونچا تھا کہ جو انسان کی طاقت سے باہر بھی ہوں نبی کے اشاروں کا انتظار کیا کرتے تھے تو صحابہ اکرام نے ایسی زندگی گزاری کہ جو ہمارے لئے مثال ہے پھر اس طریقے سے اللہ تعالی نے یہ بات اس حدیث میں واضح کر دی کہ صحابہ نے جب یہ جذب عمل اور ایمانی جذبہ بتایا کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے وہ تیار ہیں عمل کرنے کے لئے اللہ تعالی نے ان پر رحم فرمایا تو مسلمانوں کے لئے سبق ہے اس حدیث میں کہ اللہ رب العزت کا کوئی حکم آ جائے نبی کا حکم آ جائے اس پر اعتراضات کیے بغیر اپنے عقل سے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے بغیر شریعت کے احکامات جو صحیح مستند طریقے سے ثابت ہو جائیں عمل کرنا ضروری ہے اگر عمل کریں گے اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوگی اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اللہ تعالی رحم فرمائے گا امت پر اور امت کے مسائل جو دنیاوی مسائل ہیں وہ بھی اللہ آسان کرے گا اور آخرت میں تو اس کا بڑا عجر و ثواب اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ہے پھر اس طریقے سے ایک اور بات بھی جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کی کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں جو پہلے نازل ہوئیں لیکن پھر اللہ تعالی کے مسلحت کے تحت دوسری آیتوں کو اللہ تعالی نے ان کا ناسخ بنا کر کے نازل کیا یعنی پہلا جو حکم نازل ہوا تھا وہ منسوخ ہو گیا اور پھر بعد میں جو آیتیں نازل ہوئیں وہ ناسخ کا حکم رکھتی ہیں تو قرآن کریم کی کچھ ایسی آیات بھی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں جس کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن تلاوت کی جاتی ہے ان میں سے یہ بھی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَإِن تُخْفُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوا يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ کہ اگر تمہارے ذہنوں میں تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے جو خیالات ہیں وہ چاہے تم ظاہر کرو یا چھپا کر رکھو اللہ تعالی اس پر پکڑ کرے گا یہ اللہ نے پہلے حکم نازل کیا تھا بعد میں اللہ تعالی نے امت پر اس کو معاف کر دیا اور اس طریقے سے اللہ تعالی نے بھی وضاحت کر دی کہ مسائل یا خیالات جو پیدا ہوتے ہیں انسان کے دل میں وسوسے یا شیطان کی جانب سے آنے والے برے خیالات گناہوں کی طرف لے جانے والے کسی کے خلاف سازشوں تدبیروں اور غیبتوں والے انسان اس پر کنٹرول کرے اور اپنے زبان پر آنے سے پہلے ہی اس کو قدم کرنے کی کوشش کرے ورنہ پھر حصہ وہاں سے شروع ہو جائے گا جب زبان پر آ جائے یہ عمل اقدام انسان اگر کر جائے ایکشن میں وہ چیز آ جائے تو پھر اللہ تعالی کی جانب سے اس کو لکھ دیا جاتا ہے برائیوں میں تو لہٰذا یہ اللہ کا فضل تھا اس امت پر اس حدیث کے ذریعے سے ہم نے سنا انشاءاللہ اگلی حدیث میں یہ بات بھی سمجھائی جائے گی کہ اللہ کا قانون رحمت کتنا وصیعہ ہیں جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا مہربان و شفیق ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ اپنے رحمت و شفقت میں ہمیں جگہ دینا اور اللہ تعالی جب تک زندہ رکھنا ایمان پر عقید توحید پر اور اسلام پر باقی رکھنا ثابت قدمی عطا کرنا اور اللہ تعالی جب خاتمہ ہو اس نے خاتمہ نصیب کرنا انتقال کے بعد عذاب قبر سے عذاب جہنم سے ہم سب کو نجات دے کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمانا